حیلو اللہ الحق واللہ یا امتنا شکل حیلو یا اللہ نسرش ظہر الخیلو ہے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاروں پر نازل کرتے تو پہار خوفِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے سبحان اللہ یہ قلبِ مصطفیٰ ہی تھا جو بوجھ کوئی نہ اٹھا سکے وہ حضور اٹھاتے ہیں یوں ہی جس کا بوجھ کوئی نہ اٹھا سکے اس کا بوجھ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اٹھاتے ہیں جس کا جہاں میں کوئی نہ ہو اس کے آپ ہیں بے قسوں کے قاسے ہیں بے بسوں کے باسے ہیں بے سہاروں کے سہارا ہیں اور بے آسروں کے آسرہ آپ ہی ہیں بعد حضرات کہتے ہیں کہ نبوت چالیس سال بعد ملتی ہے یہ بالکل گلت ہے نبی پر ایسا کوئی وقت نہیں گزرتا کہ اس کا وجود اور نبوت نہ ہو اللہ تعالی خلقت کے ساتھ نبی کو نبوت عطا فرما دیتا ہے یہ عبادت کا سمرہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ جس پر چاہے فضل فرما دے اس کے لئے قرآن پا کی دلیل موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ کی گود میں ابھی عمر تین دن کی بھی نہیں تھی کہ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے آپ گور فرمائیں کہ جعالنی ماضی کا سیگہ ہے یعنی اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے یہ نہیں فرمایا کہ جب چالیس سال پورے ہو جائیں گے تو مجھے نبوت عطا فرمائی جائے گی دوسری دلیل عالم اروا میں پربردگار عالم نے تمام روحوں کو جمع فرما کر فرمایا اس اقرار کے بعد ایک اور وعدہ لیا گیا اس اجلاس میں صرف انبیاء اور رسل علیہ السلام تھے ان سے جو اقرار لیا گیا وہ قرآن کریم کی زبانی سنیئے ارشاد باری ہے اور جب لیا اللہ تعالی نے نبیوں سے پکا وعدہ یہاں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو بھی نبی کہا ہے ملوم ہوا کہ خلقت روح کے ساتھ ہی نبوت ثابت ہو جاتی ہے میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر آجائے تمہارے پاس بری عظمت والا رسول تمہاری تصدیق کرتا ہوا لا تؤمنون ناوہی ولا تنصرون ناو تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لیانا اور اس کی امداد کرنا یہاں اللہ تعالی نے دو جگہ نون تاقید تلقید لاکر اس وعدہ کو مضبوط فرما دیا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے سب بولے ہم نے اقرار کر لیا معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بھی ہمارے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں آپ نبی الانبیاء ہیں انبیاء اور رسل نے آپ کی سرداری کا اقرار کر لیا تو پروردگار عالم نے فرمایا فَأَشْحَادُ ایک دوسرے کے غواہ بن جاؤ وَآَنَ مَآَكُمِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ عالم ارواہ میں اللہ تعالی نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اور خود فرماتا ہے کہ میں بھی غواہ ہوں بات یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی اپنی ربوبیت کا اقرار کر آیا تو صرف یہی کہا آل لاستو بے ربیکم روحو نے کہا بالا بات ختم ہو گئی مگر جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آتا ہے تو تقیدیں ہیں کہ ختم ہونے میں آتی ہی نہیں جب انبیاء ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَا مَنْ تَوَلَّ بَعَادَ ذَالِكَا فَا أُلَائِكَ هُمْ الْفَاسِكُونَ پس جو اقرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ حکم سے ہٹنے والے ہیں فَا مَنْ تَوَلَّ بَعَادَ ذَالِكَ کہ آمد کا ذکر ہو وہ جلسہ مِلَاد کہلاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا مِلَاد پرہ مِلَاد پرنا سنتِ الٰہی مِلَاد سننا سنتِ انبیاء ورسل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب دوسرے انبیاء کو میں نے رحمتیں دے کر بیجا ہے اور آپ کو سرابہ رحمت بنا کر بیجا ہے یوں ہی باقی انبیاء موجزات لے کر آئے ہیں اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجزہ بنا کر بیجا گیا ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَعَاكُمْ بُرْحَانُ مِنْ رَبِّكُمْ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لئے رحمت ہے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین وہ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے جو قرآن لے کر تشریف لائے ہیں وہ للعالمین نظیرہ اللہ تعالیٰ نور ہے اللہ نور سموات والاردی یہ نور بمانی منور اسم فائل روشن کرنے والا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن نور ہے قَدْ جَعَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ اور جو کتاب لے کر آئے وہ بھی نور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مَبِينًا اور جو اسلام لے کر آئے وہ بھی نور میں ارز کر رہا تھا کہ حضور کے ملاد کی خوشی کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس بیجے اور قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَابِ رَحْمَتِهِ وَابِ ذَلِكَ فَلْ يَفْرَاهُ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوشیاں مناو فَلْ يَفْرَاهُ فَرَسِهَا یعنی خوشی تو رحمت کی آمد پر خوشی منانا حکمِ الٰہی کے عین مطابق ہے تو ثابت ہوا کہ ملاد پرنا سنتے الٰہی ہے کیونکہ اللہ تبارکو تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کا ملاد خود پرا اور سننا سنتے انبیاء رسل ہے کیونکہ اللہ تبارکو تعالیٰ نے انبیاء رسل اللہ السلام کو سنایا جو کہتے ہیں ملاد کہاں لکھا ہے آؤ میں بتاتا ہوں ملاد یہاں لکھا ہے قرآن پاک میں لکھا ہے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں پس جو اقرار کے بعد پھر جائے وہی لوگ حکم سے ہٹنے والے ہیں یہ ہم سے پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے پوچھ اقرار کے بعد پھر جانے والا کون ہے حکم سے ہٹ جانے والا کون ہے اللہ تبارکو تعالیٰ